اللہ فرماتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو یہ عمران صاحب کی دعوت پر آپ آگے یا میں بھی آگیا ہوں تو میں یہاں آیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے تھا تو آیا ہوں اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور آگیا مولا تو بتا وہ نور پہلے کہاں تھا آواز قدرت آتی ہے جب کچھ نہ تھا تو نور محمد مصطفیٰ جل وغا رہا تھا میاں صاحب علیہ الرحمن قرآن کی ایک ایک بات سنیے گا فضول تقریر کر رہے گا میں قائل نہیں ہوں اور وہ تقریریں جو اثر متردد نہیں کرتی وہ قوم کا بقت ضائع کرنے کے مترازفیں ایک ایک بات اپنے ذہن کی تخدی پر بٹھا کر جائیں ایک ایک بات اپنے دل کی محراب میں لکھ کر جائیں ایک ایک بات اپنے ذہن کے کینوز پر مرتصم کر کے جائیں اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور آیا اے مولا تو بتا وہ نور پہلے کہاں تھا آواز آئی جب کچھ نہ تھا میری خرق کا نقش اول اور میری کرییشن کا نقش اول جو جیس پر ہی وہ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے تو نور خدا کی خلق افل کا نام ہے اس پر آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تو دلیل کا چشمہ ہمیشہ قرآن سے پھوٹا ہے دلیل کے سوتے ہمیشہ حدیث پاک سے پھوٹتے ہیں یہ کون سا زمانہ آگیا لوگ ٹوکے اٹھا کر تبلیغیں کر رہے ہیں یہ کون سا زمانہ ہے کون سا زمانہ ہے لوگ ڈھنٹے اٹھا کر تبلیغیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں نہیں میرا احساس ہے میرا ایمان ہے میرا اعتقاد ہے میرا یقین ہے اور میں تو اس آستانے پر ہوں نہ تو ہم نہ تو ہم شائر ہیں نہ تو ہم خطیب شہر ہیں نہ تو ہم علامہ ہیں نہ تو ہم وارث جبہ و دستار ہیں ایک طالب علم ہوں ایک طالب علم ہوں اور میں بڑے باشگاہ فرفار میں کہتا ہوں ہکو سخن نہور تمامی صوفی صاحب ہکو سخن نہور تمامی جو نعمت میں پائی اسے مرس جدہ صدقہ اپنی نہیں کمائی یمین جاگ سخنہ اے حدری بڑے بیرہ تمہیں آرس کر رہا تھا نور سب سے پہلے بنا آپ کہیں گے تغیر کیا ہے آؤ ذرہ قرآن سے پوچھتے ہیں مولا سب سے پہلے تو نے نور مصطفیٰ کو بنایا اس پر تلیل کیا ہے اب آدھاتی ہے میرے قرآن کو پڑھو اور میرے کلام کا جو دل ہے اس کو پڑھو اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کا دل سورہ یاسین ہے آپ بھی کبھی پڑھا کریں اقبال کہتے ہیں سورہ یاسین آئی کی تجھے دلدہ کرنے کے لئے تو بیمار کے سرحانے پڑھتا ہے کہ روح آسانی سے نکل جائے تو گھر جا کر پڑھا کرو گھر جا کر پڑھا کرو اور جا کر غور کی دیئے گا ایمان تعدا کی دیئے گا عوازہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلیم علیہ سرات المستقیم یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جس کی ہر آئے یا لفظ نون پر ختم ہو رہی ہے یا لفظ مین پر ختم ہو رہی ہے آپ پوری سورہ پاکہ مطالعہ کی دیئے ہر آئے یا لفظ نون پر ختم ہوتی ہے یا لفظ مین پر ختم ہوتی ہے نون کا اشارہ بھی ایک حقیقت قبرا کی طرف ہے مین کا اشارہ بھی ایک حقیقت عزمہ کی طرف ہے نون کا اشارہ نورانیت مصطفیٰ کی طرف ہے مین کا اشارہ نام پاک محمد مصطفیٰ کی طرف ہے گائنات یا نور مصطفیٰ کا حضر کا ہے یا نام پاک محمد مصطفیٰ کا حضر کا ہے تو نور سب سے پہلے بنا یہ تو قرآن ہے آئیں ذرا حدیث پاک کی صحبت میں لے کر جلتا ہوں ایک صحابی حضور کی جناب میں چلے گے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس شیئر کو خلق کیا کس شیئر کو پیدا کیا بچوں پر یہ حدیث نور مچر رہی ہے کہ وہ سراپا نور تو ریڈی پان ہو یا مسجد کا امام ہر ایک جانتا ہے کہ نور مصطفیٰ سب سے پہلے بنا نور کو پہلے بنایا اب اگلی بات افرس کرنا چاہتا ہوں امام عبد الرزاق پیان کرتے ہیں اور امام عبد الرزاق اتنے بڑے محدث امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد امام مالک کے شاگر امام حمد ابن حمبر کے استاد وہ بیان کرتے ہیں آخر اسلام نے فرمایا سب سے پہلے رب ذو الجلال نے میرے نور کو بنایا ہی نہ خلق ہوں جب میرے نور کو تخلیق کیا فاقام اللہ تعالی فی مقام القرب اس ناشر الفسنہ اللہ نے میرے نور کو بارہ ہزار سانت مقام قرب میں رکھا اور یہ کتنے ہزار سال تک سب اور یہ کتنے ہزار سال تک کوئی زبان سام ہوشنا رہے کتنے ہزار سال تک آرہ ہزار سال تک اللہ نے اپنی قربتوں میں رکھا حدیث تو چار صفوں پر پھیلی ہوئی ہے ایک خاص جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں پھر فرمایا سب اور یہ کتنے ہزار سال تک پھر اللہ نے میرے نور کو مقام حیاء میں بارہ ہزار سال تک رکھا پھر آقا فرماتے ہیں سب اور یہ کتنے ہزار سال تک رکھا ایرے لوگوں عمران صاحب کی دعوت پر محفر ملاب میں آنے والوں نقیب محفر کے پیارے پیارے جگرے سننے والوں ناک خانوں کے نغمہ ناک سے اپنے دنوں کے تار چھیننے والوں اور علماء کے جلو میں بیٹھنے والوں اور آدھی رات بیٹھ جانے کے بعد اس محفر میں ترو تعلیم کے ساتھ بیٹھنے والوں رب زلجلال نے ابھی کہکشان کو پیدا نہیں کیا ابھی سورج اور چاند کو پیدا نہیں کیا ابھی آپ شہروں کو ترنم نہیں دی ابھی پہاڑوں کو پرندی نہیں دی کائنات میں کسی شہر کو پیدا نہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے نور کو مقام محبت میں بارہ ہزار سال تک رکھا پھر آقا فرماتے ہیں سماتا مہ اللہ تعالی فی مقام الخوف فی مقام الخوف اسن آشار الفسانہ پھر اللہ نے میرے نور کو مقام خوف میں بارہ ہزار سال تک رکھا پھر آقا فرماتے ہیں سماتا مہ اللہ تعالی فی مقام الرجال اسن آشار الفسانہ پھر اللہ نے میرے نور کو مقام امید میں بارہ ہزار سال تک رکھا کائنات میں اللہ نے ابھی کسی شہر کو پیدا نہیں کیا سب سے پہلے نورِ مصطفیٰ کو بنایا نورِ مصطفیٰ کو بنانے کے بعد ساٹھ ہزار سال تک مسلسل نورِ مصطفیٰ کو اپنی قربتوں میں رکھا اور یہ کتنے ہزار سال تک کوئی زمان خموچ نہ رہے کتنے ہزار سال تک ساٹھ ہزار سال تک جوانوں سے میں یہ بھی یاد کروں گا کہ کوشش کیا کرو دو زانو ہو کر یا چار زانو ہو کر بیٹھا کرو مجھے آپ نے کبھی معافل میں نہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے بھی کبھی گھٹنیں کڑے کر کے بیٹھے میں نے نمازیں جمعہ پڑھائی گھنٹہ خداف گئی آپ پھر سلیمان پارس گھنٹہ خداف گئی آپ پھر دینہ گھنٹہ خداف گئی آپ بھی خداف گئی آپ پھر جا کر خداف کرنا ہے تو ہمیں تو پھر برابرم نہیں ہوتی آپ بھی بڑی محبت سے بیٹھا کریں ایمان تازہ کریں اور ممکن ہے کوئی ایسا لمحہ میں نصیب ہو جائے تو ہماری پخشش کا سما بن جائے نور مستمع اللہ نے بنا کر ساٹھ ہزار سال تک مقام قرب میں رکھا جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ایمان تازہ کریں حضور نے فرمایا جب ساٹھ ہزار سال بیٹھ گئے سمہ نظر اللہ ہوئی رہی پھر اللہ نے میرے نور کو دیکھا فتر الشاہ النور اوہر کا میرے نور کو پسینہ آ گیا یا رسول اللہ وہ پسینہ کتنا تھا فرمایا میا تو واربات واشنون قطر میرے نور کو جب پسینہ آیا اس پسینے کے قطرے ایک لاکھ جو بیس ہزار تھے آقا اسے بنا گیا وہ کتنا قیمتی پسینہ ہے یا رسول اللہ بنا گیا فرمایا خلق اللہ روح نبی وروح رسول من قلد قطرہ اللہ نے میرے نور کے پسینہ کے ہر قطرہ سے ایک نبی کی روح کو بنایا اور ایک رسول کی روح کو بنایا کائنات میں ابھی کچھ نہ تھا تو نورِ مصطفیٰ جگ مگا رہا تھا پھر اس نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا انبیاء کی روحوں کو بنایا اور ارباقِ انبیاء جمع ہو گئی انبیاء کی روحوں کو جمع کیا ارباقِ انبیاء کی کانفرنس مرحبت ہوئی اس میں خطاب خود ربِ ذوالجلال نے کیا اللہ خطاب کر رہا ہے اچانک ارباقِ انبیاء کے اوپر ایک نور جگ رہایا تو ارباقِ انبیاء پوچھتی ہیں مولا یہ کیا ہے آواز آتی ہے حاضر نور و محمد بن عبداللہ ان آمنتو بہی آپکم الانبیاء یہ میرے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کا نور ہے اگر اس پر ایمان نہ ہوگے تو اب آپ کو منصفِ نبوت پر فائد کروں گا تو بات کیا باضی ہوئی کہ نورِ مصطفیٰ سب سے پہنے بنا بولئے نورِ مصطفیٰ سب بولئے نورِ مصطفیٰ پہنے بنا نورِ مصطفیٰ میں نے قرآن کی بھی دلیل دی میں نے حدیثِ بات کی بھی دلیل دی اب اگری بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نورِ مصطفیٰ سے پھر ساری کائنات کو بنایا اور اب حضور کے جسم کی بات آئی تو پتہ ہے جسم کس شیئے سے بنتا ہے مٹی سے بنتا ہے مور یہ کس شیئے سے بنتا ہے کوئی زبان خموش نہ رہے کس شیئے سے بنتا ہے اب آزئی ہواللذی خلقکم من قرآہ اللہ وہ ہے جس نے انسان کا خمیر مٹی سے اٹھایا جس نے انسان کی تینت کو مٹی سے بنایا جس نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا جس نے انسان کے شاکرہ زہری کو مٹی سے بنایا جس نے انسان کی حیات زہری کو مٹی سے بنایا آواز آئی ہر انسان کریے کہ ہر انسان کا پیکر بشر مٹی سے بنا ہوا تو میں آپ سے سباک کرتا ہوں عمران صاحب کی دعوت پر آنے والوں حضور بھی تو لباسِ بشر پیت کر اس کائنات میں آئے گی آپ کس شاہ سے بنے گے بنور تو پہلے بن گیا آتا نا حضور کس شاہ سے بنے گے کوئی اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ حضور مٹی سے بنے تو فرق کیا رہا ہم بھی مٹی سے بنے حضور بھی مٹی سے بنے فرق کیا رہا سوچنے کی بات ہے نا اور اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار کے جسم کے ساتھ مٹی نہیں لگی تو اللہ کی حکم کی نفی ہو گئی دو میں سے ایک بات کو تو ماننا پڑے گا یا مٹی لگی یا نہیں لگی اگر نہیں لگی تو خدا کے حکم کی نفی ہو گئی اگر لگی تو فرق نہ رہا بات سمجھ رہے نا کیسا عجیب و سوہ ہے عجیب مرحلہ ایسے کہہ یا مٹی سرکار کے جسم کے ساتھ لگی یا نہیں لگی اگر لگی ہے تو ماں بہی نے امتیاز کیا ہے فرق کیا ہے ہمارے اور آقا کے جسم میں اور اگر نہیں لگی تو خدا کے حکم کی نفی ہو گئی آقا میں اس معفل پاک میں آقا کے سساک پر دست جھنے کے لئے کہہ رہا ہوں ربِ ذوالجلال نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے جسم کو بنایا بھی مٹی سے اور مٹی لگنے بھی نہیں دی آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے بھئی بنے بھی مٹی سے اور مٹی بھی نہیں لگی یہ عجب بات ہے ہاں ہاں لوگوں مٹی لگائی بھی حضور کے جسم کو تاکہ اس کا حکم پورا ہو جائے اور لگنے بھی نہیں دی تاکہ فرق بھی قادر ہے آپ کہیں گے پھر کس طرح حضور کا جسم بنا جب حضور کا جسم بنانے کی باری آئی فرمایا آو آو جبریل آ جاؤ اور سنہا نہیں آنا جدوس نے گھرا ہو حدیث پا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنے محبوب مصطفیٰ کا جسم بنائے تو فرمایا جبریل جاؤ فرشتوں کا جلوس لے کر مدینہ کی سرزمین پر چلے جاؤ بوریا کی سرزمین پر اور کوئی زبان خموش نہ رہے کی سرزمین پر مدینہ شریف کی سرزمین پر دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں سر کی آنکھوں سے آقا کا چہرہ تاباں دیکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے اور حضور ترہوزہ پاک دیکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے فرمائے